السلام علیکم دوستو پاک ہیل ٹپس میں آپ سب کو خوش آمدید دارچینی اور شہد مختلف بیماریوں کے لیے شفا اگرچہ دارچینی کو بورچی خانے کے بہترین خوشبودار مسالے کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن اس میں صحت یاب کرنے کی ممتاز اور قابل ذکر خصوصیات موجود ہیں دارچینی، چریان خون، فلو، رافع ریان، متلی اور خرابی میدہ کو ختم کرنے میں مددکار ثابت ہوتی ہے اور مرز کو روکنے والی بہترین دوا ہے یہ آنتوں میں سے گیس خارج کرنے میں مدد دیتی ہے دارچینی کا بدحضمی اور زخموں کو مندمل کرنے کا روایتی استعمال جدید سائن سے بھی تائید پا چکا ہے بہت سے کھانے پکانے میں استعمال ہونے والے مسالہ جات کی طرح یہ بھی جسم کے لیے طاقتور اور جراسین کش ہے یہ مختلف اقسام کے بیکٹیریاز کو ختم کر سکتا ہے دارچینی کی مسالتی اہمیت اس کے اندر پائی جانے والی دو خصوصیات کی وجہ سے بہت زیادہ ہے جن میں کسی بھی عزو میں حرکت پیدا کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں امریکی اور کینیڈین ماہرین کے تحقیقات شہد اور دارچینی مختلف بیماریوں کے لیے بہترین دوائیں ہیں دل کے امراض میں مقتلا مریض شہد اور دارچینی کا مکسر بنا کر اسے روٹی، ڈبل روٹی یا پراتھے پر جام اور چیلی کی جگہ لگا کر روزانہ کھائیں یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور ہارڈ ٹیک ہونے کے امکانات میں بھی کمی واقعہ ہوتی ہے اس کا بقائدہ استماد دل کی دھڑکن کو مصبوط کرتا ہے بال گرنے کی صورت میں گرم جتون کے تیل میں ایک کھانے کا چمچ شہد اور ایک چائے کا چمچ دارچینی کا پاورڈر ملا کر مرقب تیار کر لیں اور نہانے سے پندرہ منٹ پہلے بالوں میں لگائیں اور پھر بال دھولیں یہ بالوں کو گرنے سے روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے سولہ آنس چائے کے کھاوہ میں دو کھانے کے چمچ شہد کے اور تین چائے کے چمچ دارچینی کا پاورڈر ملا کر دن میں دو مرتبہ پینے سے ہر قسم کا کولیسٹرول کم ہوتا ہے اسٹریلیا اور جپان میں ہونے والی ریسرچ کے نتائج کے مطابق میدہ اور ہڈیوں کے بڑے ہوئے کینسر ختم کرنے میں دارچینی نے اہم کردار ادا کیا ہے کینسر کی ایڈوانس سٹیج میں مبتلا مریضوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ ایک کھانے کا چمچ شہد اور ایک چائے کا چمچ دارچینی کا پاورڈر دن میں تین مرتبہ تین ماہ تک استعمال کریں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا دیں شیئر کرنا مت بھولئے گا شکریہ